اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو تو پاکستان اور نیزلینڈ کی سریز کا جو شیڈول ہے وہ فائنل آئیزڈ ہو گیا ہے لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ بابا رازم بیسٹ ان دا فرڈ ہے آئینہ دیکھنا پاکستانی عوام پاکستانی فینس تیار ہو جاؤ میں آپ کو آئینہ دکھانے والا ہوں تھوڑی دیر بعد لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان دورہ کرے گا نیزلینڈ کا ٹھیک آئی سی سی چیمپیانس ٹرافی دو ہزار پچیس کے بعد پاکستان پانچ ٹی ٹوینٹی تین ونڈے میچز کھیلے گا نیزلینڈ کی سرزمین کے اوپر سمپل جی ہے کہ پاکستان سولہ مارچ سے لے کر پانچ اپریل تاک نیزلینڈ کی سرزمین پر نیزلینڈ کے ساتھ پنجاز مائک کرے گا جس میں اوورال آٹھ میچز کھیلے ہیں یعنی کہ چیمپیانس ٹرافی کے بعد پاکستان کی پرپریشن سٹارٹ ہو جائے گی ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ دو ہزار چھبیس کی تو یہاں تاک آپ کو بات سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان کی ٹیم آٹھ میچز کھیلنے کے لیے جائے گی وائٹ بول کی صرف سریز ہوگی پانچ ٹی ٹوینٹی میچز تین اوڈی آئی میچز پانچ یعنی کہ اپریل تاک سریز جاری رہے گی سولہ مارچ سے لے کر تو یہ نیزلینڈ کا دورہ کرے گی پاکستان کی ٹیم اب بات کرتے ہیں جہاں پر اور سپیشلی بابر آزم کو لے کر بابر آزم بیسٹ ان دا ورڈ ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے پاکستانی فینس بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں بابر آزم وہ بڑا چڑھ کے آتے ہیں بابر آزم کی اوپر کہ بابر آزم جی یہ ہے بابر آزم وہ ہے سلو کھیلتا ہے مطلب ٹک ٹک کرتا ہے یہ ہے وہ ہے یعنی کہ بابر کو جتنا کرٹیسائز کر سکتے ہیں پاکستانی کرتے ہیں تو بابر آزم یہ وہ بندہ ہے جس نے ابھی تک اپنی دھاک آئی سی سی کی رینکنگ میں بیٹھائی ہوئی ہے ذرا سنیے گا اوڈی آئے نمبر ون ٹی ٹوینٹی نمبر فور ٹیسٹ میں نمبر تین تینوں فارمیٹ کے اندر توپ فائف میں رہنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ صرف بابر آزم کینگ بابر آزم کا ایک کمال ہے تو جو پاکستانی فینس یا بابر کے سپیشلی ہیٹرز ہیں جو بابر کے ساتھ جن کی نہیں بنتی ہے جو بابر کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے لئے ویسے بڑی یہ شرمناک صورتحال ہے ان کے لئے یہ تماشہ ہے جو سپیشلی بابر کو کرٹیسائز کرتے ہیں اب ڈیٹھ سے چلے گئے تو لائک اور سبسٹرائب ضرور کر دینا